اور اس تیم ہم لوگ لیک وکٹوریا ریور نائل اس کے سورس آف نائل یہاں پہ ہم ہیں اور باشر بھائی سے کچھ پوشنا چاہیں گے اس جھیل کے بارے میں لیک کے بارے میں اور دوسرا دریا کے بارے میں اور کچھ یوگانڈا کے بارے میں جی باشر بھائی سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک بنیادی سوال ہے جو لوگ یوگانڈا آنے والوں سے کرتے ہیں کہ آپ یوگانڈا کیوں جاتے ہیں تو اصل میں جو لوگ یوگانڈا کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہیں جو لوگ جنوں میں کبھی افریقہ کی افریقہ کا حسن اور آپ کو بتاک کمپالا کو پرل آفرکہ کہا جاتا ہے کمپالا کو افریقہ کا موٹی کہا جاتا ہے تو وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ انہی نظاروں کی وجہ سے کہا جاتا ہے انہی خوبصورت حسین مناظر کی وجہ سے کہا جاتا ہے دیکھیں کمپالا سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک الگ دنیا ایک الگ جنت آباد ہے بلکل ٹھیک ہے تو وہ مستنصر حسین تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ مناظر صرف آوارہ گردوں کے لیے بنائے ہیں آچھا تو جب آپ آوارہ گردی کرتے ہیں نکلتے ہیں تو وہ مناظر آپ کا رزق بنتے ہیں آپ کا مقدر بنتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں پیٹ کے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے تو جنجا جنجا ایک خوبصورت شہر اپنی حریالی اپنے جو ہے حسین کی وجہ سے دنیا پر میں مشہور ہے دنیا ہر سے یہاں پر ہر سال ہزاروں سیاہ آتے ہیں یہاں پر ایک جو ہے وہ چشن کا ساماہ رہتا ہے ہر وقت جنجا کی بہت بڑی آبادی میں انڈینز بھی آباد ہیں اور یہاں کی خوبصورت ترین بات یہ ہے یہاں لیک وکٹوریا لیک وکٹوریا کے ساتھ بہتا ہوا دریائے نیل اور بہتے ہوئے دریائے نیل میں ایک پانی کا ابلتا ہوا چشمہ کیا بات جس کو سورٹس آف نائل بھی کہتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالی نے اس علاقے کو کتنا حسین اور کتنے حسن سے نوازا ہے کتنی بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ دنیا میں میٹھے پانی کا دوسرا بڑا زخیرہ یہ دنیا میں دوسری بڑی جھیل جو تین ملکوں پر محیط ہے یہ دنیا میں بہت کڑی جھیل ہے جس سے آپ سی فوڈ حاصل کرتے ہیں یہاں کی معیشت کا اس پر انسار ہے یہاں اس جھیل پر ٹرےڈ ہوتی ہے اور یہ دنیا کا سب سے لمبا یا طویل دریا ہے جو سات آٹھ ملکوں سے بہتا ہوا ایتھوپیا تک جاتا ہے محصر ایتھوپیا اب اس دریا کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور آپ دیکھیں گے یہ دریا جو ہے اس کا جو پانی ہے یہ تحضی نگاہ دوڑا دریا ہے اتنا چوڑا دریا ہے دیکھیں اس دریا اس جھیل میں یہ دیکھیں خوبصورت نہاتے ہوئے پرندے جو پانی میں ایک طرف سے غوتہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف جا نکلتے ہیں اور جب آپ اس جھیل پر آ کر کشتی میں بیٹھ کے جب اس کی سیر کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے قرب و جوار میں بنے ہوئے جزیروں پر آپ جب ایک نظر دھوڑاتے ہیں تو آپ کے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ کیا بات؟ یہاں پہ ایسے رنگ برنگی چڑیاں ایسے چرند پرند آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے آپ نے وہ کلر ان پرندوں کے پروں کا کلر کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ پرندے نہیں دیکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی پیلی نیلی عجیب و غریب اقسام کی چڑیاں اور بہت ہی خوبصورت پرندے اور بہت ہی خوبصورت توتے اور اللہ تعالی کی بیش بہا نعمتیں یہاں آپ کو بخریب ملے گی زبر بست اور یہ آپ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں پر دیکھیں گے کہ سامنے دیکھیں ریزورٹس بنے ہوئے ہیں جی 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 اور یہاں جنجا آنے والوں کے لیے ایک تو فود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈی ایڈ ریسٹورنٹس ہیں اور اکومنڈیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو گیسٹ آؤٹ بھی ملے گا پرائیویٹ روم بھی ملیں گے ہوتل بھی ملیں گے ریزورٹ بھی ملیں گے تو آپ اپنے بجٹ کے مطابق یہاں رہ سکتے ہیں یہاں کھا سکتے ہیں یہاں گھن سکتے ہیں اور جب بھی آپ جنجا آئیں تو ایک عدد کشتی بک کریں اور لازمی اس جھیل کے اندر ایک سفر کریں جب آپ اس جھیل کے اندر ایک سفر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جھیل کے اندر بھی ایک الگ دنیا آباد ہے بلکہ یہاں پہ وہ جزیرے پہ ایک لوگ رہ رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں راستے میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے آئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں بلکل اور آپ کو وہ سامنے دیکھیں ذرا کیمرا گھمائیں وہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو چھوٹا سا خشکی کا جزیرہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ یوگانڈا کی گورنمنٹ نے ایک جیل بنائی ہے اچھا کیونکہ یہ پانیوں میں گھراوا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے جیل بنائی ہے اور یہاں پہ قیدیوں کو رکھتے ہیں اور یہاں کی حکومت کا یہ نکتہ نظر ہے کہ یوگانڈا کے لوگوں کو سویمنگ نہیں آتی اچھا اچھا تو انہوں نے پانیوں کے بیچ میں جیل بنا دی تو یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ لوگ فشنگ کرتے ہیں اور آپ کو یہاں میٹھے پانی کی مچلی ہمارے پاکستان میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اچھا میٹھے پانی کی مچلی اور ہو پی دوسرے پانی مچلی اور ہو پی زائکے میں فرق ہوتا ہے بہت سے لوگ شوق سے میٹھے پانی کی مچلی کھاتے ہیں اور یہاں پہ جو مچلیوں کی اقسام پائی جاتی ہے اور جو ان کا زائکہ ہے وہ بہت منفرد ہے ٹھیک ہے زندگی موقع دے تو یگانڈا ضرور ہے جو کم تو یگانڈا ایکزاکٹلی منصور بھائی آجو آپ آجو اپنے رائے دیں باری باری سب باخی آخر میں بس یہ منصور بھائی ہیں اور یہ پاکستان سے آئیو میں وزٹ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ میں اچھا جی منصور بھائی السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھا آگے ہیں کیسا لگ رہے ہیں یگانڈا آگے ہیں ماشاءاللہ یگانڈا بہت خوبصورت ہے درہے نیل پہ آئے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت خوبصورت ملک ہے میں پاکستانیوں کو بھی کہوں گا کہ یہاں زیادہ زیادہ آئیے دوسرسن یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اچھا آپ پاکستان میں کہاں سے پاکستان میں کراچی سے ہوں موسم میں یہاں کے موسم میں کیا فرک پایا ہے یہاں ماشاءاللہ موسم بہت پیارا ہے خوبصورت موسم ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں تو بہت گرمی ہے لیکن یہاں بہت ہمیں مزا آ رہا ہے بہت خوبصورت موسم میں بہت خوبصورت موسم ہے لیکن یہاں کا موسم بہت اچھا اور ہوادار موسم ہے ہر جگہ یہاں جھیل جھیل ہے پانی پانی آپ دے سکتے ہیں کتنے نظارے اچھے ہیں ہم اگروں میں گئے ہیں یہاں کے لوگوں نے بھی ہمیں بہت پیار دیا ہے چلے بھی آپ بھی اپنے بیوز دے دیں ہمارے دو بھائی پاکستان سائے میں ان کے خیالات کا اظہار یہ خود کریں گے نظرettes ایک حضورت جو بھائی اسلام علیکم موسم کے درمی ضروری موسم موسم کے درمی کراکسی کے درمی موسم کے درمی اس کا محصور موسم اگر اگر آپ درمی کنگ پانی وید موسم کے درمی موسم آہدد اللہ پانی جیس اکرام یہاں سے نا یہ دیکھیں نا سامنے یہ دیکھیں یہ پانی نکل رہا ہے یہ دیکھیں گائز پانی نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ پانی نکل رہا ہے نیچے سے دیکھیں سمندر کے لیگ کے اندر سے پانی جیل کے اندر سے محشر بھائی کور کیا یہ کھڑوں کے کور کریں اس کو زدھوم کریں پھر میں آپ سے لے دوں میری ویڈیو میں بھی لائیو ہوں تو میں دیکھ بھی بنانا نہیں پاؤں گو بھی بنانا نہیں ہے بہت شکریہ ختم کریں گے ابھی کچھ ویڈیو کی بنانا نہیں ہے لائیو گیا ہوا تھا ہم نے ختم کریں لائیو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اور باقی ویڈیو آپ کو اپلوڈ ہمارے پر مل جائے گی پیج پر اور چینل پر علافیس